بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان کی تمام غلہ منڈیوں سے ریڈ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر ہم اس وقت ریڈز کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر گندم کے علاوہ تمام ذریعہ جناس کے ریڈز ایک دفعہ مندی کا شکار ہو چکے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ملٹری چیف آسم انیر کی بلا تفریق کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر کر جو ریٹ ہے وہ نیچے آ چکا ہے اور ایکسچینج مارکیٹ میں بھی اپنے سادہ ملبوسات کپڑوں کے ساتھ بیٹھ ہوئے لوگوں کی وجہ سے ڈالر ایکسچینج میں کافی زیادہ جو ہے وہ فرق آ چکا ہے دو دن کے اندر اندر اکتیس روپے جو اپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو اکتیس پیوے بھی ٹریڈ کر رہا تھا آئی واپس تین سو چار پیوے آ چکا ہے اور اس میں مزید کمی کا امکان ہے جس کی وجہ سے تل مارکیٹ بھی کمزور نظر آ رہی ہے ساری صورتحال جو ہماری ڈالر کی وجہ سے جو پچھلے دنوں میں جو ڈالر انکریز ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ ذریع جناس کے ریڈز میں بھی ہمیں اضافہ نظر آیا تھا کھادوں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اگر اس وقت ہم بات کریں مکی کے ریڈ کی تو مکی کے ریڈز جو ہیں کافی زیادہ اکسپورٹ ہو رہے ہیں لیکن کافی زیادہ سپلائی ہونی کی وجہ سے کیونکہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا ہماری مکی کے جو اکسپورٹر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ مکی کے جو ریڈز ہیں کافی دنوں سے بڑھ نہیں رہتے جیسے ہی بڑھیں تو کافی زیادہ مکیدار میں لوگوں نے مکی کو سیل کرنا شروع کیا ہے تو بہت زیادہ مکیدار میں سپلائی آنے کی وجہ سے مکی کے جو ریڈز ہیں ان میں سو سے ڈیٹھ سو روپے کا مندہ نظر آیا ہے اگر ہم اچھی مکی ٹاپ کلاس کی مکی کے ریڈز کی بات کریں آٹھ سے دس مکی فیڈ پاس جو مال ہے اس کے ریڈز کی بات کریں تو مندیوں میں ساڑھے پچیس سو روپے سے لے کے ساڑھے چھبیس سو روپے تک ہو چکے ہیں اگر ہم بات کریں بارہ سے سولہ مسٹر مکی کی تو ساڑھے چوبیس سو روپے سے لے کے ساڑھے پچیس سو روپے اور اگر ہم ونڈا کولٹی کے مکیئی کے ریٹس کی بات کریں تو اس وقت مارکیٹ میں انیس سو روپے سے لے کے اکیس سو روپے ہو چکے ہیں کپاس کے ریٹ ڈالر نیچے آنے کی وجہ سے اور عالمی مارکیٹ کمزور ہونے کی وجہ سے دوبارہ پھر آٹھ ہزار پر آ چکے ہیں اگر ہم تل کی ریٹس کی بات کریں ڈالر کے ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے تل کی جو مارکیٹ ہے اس میں ہزار سے بارہ سو روپے ہمیں کمی نظر آئی ہے لیکن یہ کمی عارضی ہے جیسے ہی پندرہ سپٹمبر کے بعد پہلا جہاز شپ جو چینہ جائے گا پہلے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تو اس وقت تک تل کے جو ریٹس ہیں ان میں آپ کو مجموعی طور پر بہتری ضرور نظر آئے گی اگر اس وقت ہم بات کریں منجی کے ریٹس کی تو منجی کے جو ریٹس ہیں ان میں بھی ہمیں سو 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 روپے کمی نظر آئی کیونکہ ابھی مارکیٹ میں کافی در مقدار میں منجی کی بھی جو رائیول ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے سپری کے ریٹس کی بات کریں تو چار ہزار پیسے لے کے چار ہزار دو سو روپے ہیپڑی ویڈیز کی بات کریں تو چوتی سو روپے سے لے کے تین ہزار نو سو روپے پندرہ زیرو نو اور سولہ بانوے کے ریٹس کی بات کریں تو پندرہ سیرو نو وڑ تالیس سو روپے سے لے کے پانچ دار تین سو روپے اور سولہ بانوے کی اچھی کوالٹی کے ریٹ کی بات کریں تو اس وقت مارکیٹ میں چار دار سات سو روپے سے لے کے پانچ دار تین سو روپے میں سیل ہو رہے ہیں اگر اب بات کریں ہم گندم کے ریٹس کی تو گندم کے ریٹس میں ہمیں بہت زبردست تیزی نظر آ رہی ہے کیونکہ کل کے دن جو آٹے کا جو قیمت ہے اس میں بیس سے پچیس روپے کافی زیادہ شہروں میں اضافہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں آٹے کے جو ریٹس ان میں مزید اصافہ ہوگا کیونکہ غلط بیانی کے وجہ سے جو ہمارے سیکرٹری فوڈ ہیں زمان وڈو صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے حکومت کو دھکھی میں رکھا اور مصنوعی طور پر جو آٹے کی اور گندم کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ اب مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی اوپر جانے کے امکانات میں واضح روشن نظر آ رہے ہیں کیونکہ عالمی مارکیٹ میں گندم کے ریٹس بہت مہنگے ہیں اور پاکستان میں گندم ایمپورٹ ہونے کے بعد پچپن سو روپے پر پہنچ جائے گی جس کی وجہ سے گندم کے جو ریٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ہی مضبوط نظر آئیں گے اگر حکومت نے کوٹا تھوڑا لیٹ شروع کیا تو گندم کے ریٹس آپ کو بہت جلد پچپن سو روپے بھی کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو سرسو کے ریٹس کی بات کریں تو سرسو کے ریٹس میں ہمیں ایک ہزار روپے تک جو اضافہ آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ہمیں لائک سکر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ